الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کے رب کائنہ جل وآلہ کے حسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورہ زمر شیفہ کی 63 نمبر آئی شیفہ سے آگے ملادہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ قُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلِيكُ وَسَلَّمُ آپ ارشاد فرما دیجئے اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ اَعْبُدُ اَفَغَيْرَ اللَّهِ کہ اللہ رب الزجل اللہ کی سوا کسی اور کے لیے تَأْمُرُونِ تو مجھے حکم دے رہے ہو کہ اعبودو میں عبادت کروں اس کی اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ اَئِ جَاهِلُو تو مجھے کیا کہہ رہے ہو کفارِ مکہ نے میرے اور آپ کے آقا تاہی در ایر بوجم شفیع مضم رحمتِ عالم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ تم ہمارے معبودوں کو رب مان لو ہم تمہارے رب کو رب مان لیتے ہیں وہ جس طرح صلح کلی قسم کے لوگ کہ با مسلمہ اللہ اللہ با برم من رام رام اکبر بارشانِ دینِ الٰہی ایک نیا دین اعجاد کیا تھا جو کفر پر مشتمل تھا وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ان برم منوں کو بگوان کو بھی مان لو یہاں اللہ تعالیٰ جللہ واجد المجھل کریم کی بات کرو وہاں ان کے بتوں کو بھی تسلیم کا لیا جائے اللہ یعظو باللہ تعالیٰ سم اللہ یعظو باللہ تعالیٰ اسی طرح کے ایک بے وقوف کا شیر ہے کہ سنم کو سجدہ کر کے کس طرح ہو جائے گا کافر سنم کو سجدہ کر کے کس طرح ہو جائے گا کافر وہ مومن جس کو ہر بت میں خدا معلوم ہوتا ہے معادل اللہ تعالیٰ لو کہتے تھے یہ بت بھی رب کے اوتار ہیں ان کو بھی مان لو ان کو بھی مان لو کفار نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا میرے اور آپ کے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم ہمارے الہوں کو ایک سال مان لو اگلے سال ہم تمہاری رب کو مان لیں گے تم ہمارے الہوں کو برا نہ کہو ہم تمہاری رب کو برا نہیں کہتے رب کائنات اس بات کی سختی قصہ تردید فرمائے سورة القافرون میں فرما دیا تھا کل یا رسول اللہ پر ان کو فرما دو یا ایوہ الكافرون لا عبدو ما تعبدون اے کافرم ان کی کبھی بھی عبادت نہیں کرتے جن کی عبادت تم کرتے ہو وَلَا أَنْتُمَ عَبِدُونَ مَا عَبُدْا اور تم بھی تو اس رب کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں تنہا رب کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے کوئی آدمی دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہے پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نمازی کیا سات وقت کی آٹھ وقت کی نماز ادا کرے حاج پر حاج کرتا چلے جائے عمرے پر عمرے کرتا چلے جائے رمضان و بھارکیاں سارے سال کے روز رکھے لیکن یہ کہہ دے میں اللہ کو مانتا ہوں ساتھ ساتھ میں بتوں کو بھی مانتا ہوں تو وہ کافر ہے اس کا ایمان قابل قبول ہے ہی نہیں ہے جس طرح آج کل کے جاہل قسم کے وہ ملنگ پیر بنے ہوئے اپنے آپ کو وہ ان کافروں کو بھی مانتے ہیں ہم تو سادو سنت ہیں ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں ہم کسی کو برا کہتے نہیں ہیں ہم گروہ کو بھی مانتے ہیں بھگوان کو بھی مانتے ہیں اور رب کو بھی مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں ان کا ایمان قابل قبول ہے ہی نہیں ہے رب کائنہ جل اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ایک ساتھ تدیر فرمائی یا رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے ہو اوہ جاہلو تو مجھے کہہ رہے ہو میں اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے مقابل میں یا اللہ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اوہ جاہلو اللہ کے سوا کسی کی بات کرو ایک ہوتا ہے اللہ کا متلکن انکار کر کے بات کرنا یہ بھی کفر ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے بات کرنا جس طرح کافر کرتے تھے یہ بھی کفر اللہ تعالیٰ جل اللہ کی توہید قابل قبول کب ہوگی جب معبودہ نے باتلہ کا انکار کر کے رب کی توہید کا اقرار کرے گا جس طرح کہ آپ جانتے ہیں لا الہ پہلے ہیں لا الہ نفی ہے الا اللہ اثبات ہے لا الہ کیا ہے نفی الا اللہ اثبات ہے لا الہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سارے معبودہ نے باتلہ کی نفی کرنے کے بعد پھر اقرار کیا الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ گویا معبودہ نے باتلہ کا انکار پہلے ہے رب کی توہید کا اقرار بعد میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اگر تو نے اللہ تعالیٰ جل اللہ کی توہید میں کسی کو شریک کر لیا تو یہ شرک اور کفر ہوگا میں یہاں ایک مسئلہ ارز کر دوں عام طور پر ہماری بی بیاں گروہ میں بچوں کو کہہ لیتی ہیں بیٹے پڑو لا الہ یہ جملہ درست نہیں ہے صرف لا الہ نہیں کہنا چاہیے اور اگر آپ ویسے بھی پڑھ رہے ہوں تو لا الہ پر سکتا نہیں ہوگا رکنا نہیں وقف نہیں ہوگا لفظ اللہ اللہ کو ساتھ ملانا ہوگا کہ محض معبودہ نے بادتا کی نفی نہیں رب کائنات کی توہید کا ثبات و اقرار بھی ہے لا الہ الا اللہ اتنا پورا کہنا چاہیے اگر گھروں میں خواتین ایسے کہیں بچوں کو بیٹے پڑو لا الہ تو ان کو سمجھا دینا چاہیے لا الہ تنہانہ کہو لا الہ الا اللہ کہو اگرچہ ان کی مراد یہی ہوتی ہے جس طرح کہو جب بسم اللہ پڑھو اس سے مراد صرف بسم اللہ کہنا نہیں پوری بسم اللہ شیف پوری صورت الحمد ہوتی ہے اس طرح ان کی مراد یہی ہوتی ہے لا الہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن وہ جملہ یہتنے کہو لا الہ کہو بہتر یہ ہے کہ ان کو سمجھا دی جائے کہ پورا جملہ کہہ دو تاکہ معمولی اسی غلطی کا شاہبہ بھی نہ رہیں اس بات پر ان پر کوئی فتوہ تو نہیں لگایا جائے گا کیونکہ ان کی مراد ہرگز ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ کائنات میں کوئی رب ہے ہی نہیں ہے یہ مراد نہیں ہوتی بلکہ وہ سمجھانا جاتی ہیں کہ لا الہ پڑو تو لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے تو میں کہہ رہا تھا رب کائنہ جلالہ فرماتا ہے محبوب مکرم کل ان کو فرما دیجئے فَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِ اَيُّهَا عَبُدُوا اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ تو کیا اللہ تعالی جلالہ کے سوا انہیں اس کے مقابلہ میں دوسروں کی بات کرو جائلو وَلَكَدْ اُوْحِيَا اِلَيْكَا وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور اس میں شک نہیں وَلَكَدْ اُوْحِيَا اِلَيْكَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانبی اس حقیقت کو وحی فرمایا گیا ہے نہیں آپ جانتے ہیں آپ سے یہ بات کوئی پوشیدہ نہیں ہے معاذ اللہ تعالی سمع اس سے ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی شک یہ نہ سوچیں یہ نہ سمجھیں کہ رب کائنہ جل اللہ علیہ اپنے محبوب کو سمجھا رہا ہے میرے قریم آقا ہیں ہی سب کے سب رب کائنہ جل اللہ علیہ کی رضا کے مطابق زندگی وزر کرنے والے ہیں الرحمن وعلم القرآن رحمن نے ان کو قرآن سکھایا ان کا ایک ایک قول فیل ان کی ایک ایک بات ان کا ایک ایک عمل رب کائنات کی رضا کے اہن مطابق حقیقت میں یہ ظاہرن خطاب میرے قریم آقا رسول عبی شفیع مضم رحمت عالم کے لئے ہے لیکن زمنا پوری امت کو ایک احساس لائے جا رہا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ آپ کی جانب اس بات کو وحی فرمایا گیا وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور یہ وحی ان کی جانب بھی فرمائے گئے ہیں جو آپ سے پہلے یعنی رسولہ نے ازام اے جہانِ رنگوبو میں جلوہ فرما ہوئے تھے وہ کیا لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ مَعَذَ اللَّهُ مَعَذَ اللَّهُ مَعَذَ اللَّهُ جس اس جگہ یوں ہی سمجھئے کہ ناممکن کو ناممکن پر محمول کیا گیا ہے فرماتے ہیں رب کائنات لَإِنْ أَشْرَقْتَ مَعَذَ اللَّهُ کیا وہی کیا گیا اگر تم مَعَذَ اللَّهُ شِرَقْ کرو گے تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تمہارے سارے کے سارے عمال برباد کر دیے جائیں گے یہ ایک احساس اللہ جا رہا ہے ایک احساس اللہ جا رہا ہے جس طرح رب کائنا جل مجھو قریب نے میرے قریم آقا کو فرمایا تھا محبوب مقرم علیق صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو آپ کے سامنے حاضر ہیں ان کو یہ فرما دو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ سوائے اس کے نہیں مجھ کو رف فرماتا ہے تیرے رب کی قسم لَا يُؤْمِنُونَ یہ ایمان والے نہیں ہیں یہ کن کو پہلا خطاب تھا میرے نبی کے سامنے کون تھے آسمانِ رُشْد و حدایت کے نیرہِ تابان سے ہاں اکرام تھے ان کے ایمان میں شک اگر ہم ایسا کریں گے تو کفر کی حد تک ارام ہے ان کو فرما جا رہا ہے محبوب ان کو کہہ دو تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے حتی يُحَقِّمُكَ یعنی ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں جب تک یہ تجھے اپنا آقا تسلیم نہیں کرتے بتانا یہ ہے قیامتا کے لئے آنے والے لوگوں کو بتانا ہے اگر اتنا سخص خطاب صحابہ سے ہے تو تم کس باقی مولی ہو اگر صحابہ اکرام کو رب قائنجل اور یہ فرما رہا ہے کہ جب تک یہ صحابہ بھی آپ کو ہر معاملہ میں اپنا حکم تسلیم نہیں کرتے فِي مَا شَجَرَ بَيْنَا کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جس معاملہ میں یہ آپ کو اپنا حکم اور آقا تسلیم نہ کریں ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسُ حَرَجِمِ مَا قَدَيْتُ پھر آپ یو بھی یہ فیصلہ فرما دیں ان کے دل میں اس معاملہ میں ذرہ بھی تنگی نہ آنے چاہیے اور گہرائی کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو تسلیم کرنے پھر ایمان والے ہیں صحابہ خطاب صحابہ سے فرما کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے ایک احساس لا دیا گیا جو بھی نبی مسلم رحمت کے فیصلے کو ٹکرائے گا ربِ قائنت اس کو دینِ ایمان سے خارج فرما دے گا دینِ اسلام سے خارج فرما دے گا اللہ یعظم اللہ تعالی اسی طرح یہ بتایا گیا میرے کریم آقات آج جارے ربجم شفیع موظم رحمت اللہ جو اللہ کی رضا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے اللہ کے قائنت فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِكُ عَلِلْهَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَهِيُّهَا یہ اپنی مرضی سے گفتگو تک نہیں فرماتے وہی حکم دیتے ہیں جو رب ان کو ارشار فرماتا ہے وہی کچھ کہتے جو رب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا ہوتی ہیں ان سے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو آمال تمہارے بھی برباد ہو جائیں گے پھر تو اور میں کس باقی مولی ہیں جو بات میں پہلے کہا چکا ہوں وہ جالی قسم کے ملانگ پیر جو مرد اللہ تعالیٰ کہتی ہندوں کو بھی مال لینا چاہیے کافروں کو بھی مال لینا چاہیے ہم نے کبھی کسی کی مخالفت کی نہیں ہے ہمارے دربار میں سب باتیں ہیں ہم سب کو راضی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے نبی سے فرماتا ہے کہ اگر تم نے شرک کی اگر تمہارے بھی برباد ہو جائیں گے صرف میرے نبی سے نہیں فرماتا آپ سے پہلے رسول کو بھی یہی فرمایا گیا تھا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو آپ ان میں سے ہو جائیں گے جو شدید خسارے والے ہیں اگر تم نے ایسے کیا یہ ناممکن کو ناممکن فرمحبول کیا گیا ہے فرماتا ہے بَلِلَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کیجئے عبادت میں کسی کو کسی بھی اعتبار سے اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا الہ حقیق کی صرف ایک ہے بعض صفات ایسی ہیں رب کائنا جلوالا کی جو مجازی طور پر دوسروں میں پائی جاتی ہیں جس طرح علیم ہے خبیر ہے بصیر ہے رعوف رحیم ہے وغیرہ وغیرہ بعض صفات ہوئے ہیں جو بندے میں مجازی طور پر پائی جاتی ہیں بندہ بھی علیم ہے خبیر ہے سمیح ہے بصیر ہے میرے نبی کو ربکرم رعوف رحیم فرما رہا ہے یہ ساری صفات آلیہ اللہ تعالیٰ کی ہیں یہ ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی حقیقی ہیں اور بندوں کی یہ صفات مجازی ہیں اللہ تعالیٰ جلل مجاکیم کی غیر فانی عبدی عزلی سرمتی ہیں بندوں کی فانی محدود رب کائنات کی عطا فرمودہ ہیں لیکن عبادت ایک ایسی صفت ہے جو مجازی طور پر بھی بندے کی جانا منصوب نہیں کی جا سکتا یہ سمیح کہہ دیا جب بندوں کے تو حرام نہیں ہے بصیر کہہ دیا جب تو حرام نہیں ہے لیکن الہ نہیں کہا جا سکتا حتیٰ کہ رب بھی کہہ دیا جائے تو حرام نہیں ہوتا جسر رب کائنات والدین کے لئے فرمائے رب وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ سورہ یوسف شیفہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فیرون مصر کو رب کہا وَذْكُرْنِي اِن دَرَبِّك ذکر کرنا تم میرا اپنے رب کے پاس مراد فیرون تھا مرم پرورش کرنے والا ہے یہ سب مجازی طور پر ہے لیکن الہوں نے ایک ایسی صفت ہے جس کو مجازی طور پر بھی کسی بندے کے جانب نسبت نہیں کی جا سکتی فرماتا ہے بَلِ اللَّهِ فَعْبُدْ وَقُومْ مِنَ الشَّاکِرِينَ بلکہ اللہ تعالی جلہ علیہ کی بات کیجئے اور اس کے شکر گزار بندے بنئے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقْ وَقَدْرِهِ ان لوگوں نے اللہ رب العزجل اللہ علیہ کا قدر نہیں کیا جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا صحیح ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اسی طرح امام ترمزی نے اپنی جامعے میں بھی ایک قدیس شبار کا نقل فرمائی مفہوم ان سارے روایات کا کچھ یوں بنتا ہے کہ ایک یہودی بارگاہ بے قسپناہ میں حاضر ہو اس نے از کیا یعالباً اس نے تورات میں پڑھ رکھا ہوگا کہ اے ابو القاسم یہودی میری کریم آکر رسول عربی شفیع مظہم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو پھر جھٹ لاتے اگر نام لیتے کیونکہ ان کی کتاب ملک کا تھا کہ احمد مجتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس لئے حضور کا نام لینے کی وجہ کنیت سے بکارہ کرتے تھے ابو القاسم کہیں ابو القاسم بتا اللہ کی شان کیا ہے میں جانتا ہوں کیونکہ قیامت اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر آسمانوں کو رکھے گا ایک انگلی پر زمین کو رکھے گا ایک انگلی پر پانی کو رکھے گا ایک انگلی پر پہاڑوں اور درختوں کو رکھے گا وغیرہ وغیرہ پھر ان کو جنجوڑ کے فرمائے گا بتاؤ آج کون بارشاہ ہے اس کی بات سن کے میری کریمہ کا مسکرہ دیئے رب کائنات نے یا آئے بارکہ نازل فرمائے یا میرے کریم آکر تلاوت فرمائے ترمدی شیب میں ہے کہ اللہ نے نازل فرمائی مسلم شیب میں ہے کہ میرے نبی نے تلاوت فرمائی این ممکن ہے کہ اس وقت نازل ہوئی اس وقت تلاوت فرمائی یا نازل پہلے ہو چکی تھی پھر میرے نبی نے تلاوت فرمائی کہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہ پہچانی جو حق تھا اس کو پہچاننے کا ثابت تفسیر مظل انہیں جگہ کافی گفتگو فرمائی ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آئے بارکہ آیات متشابہات میں سے ہیں وہ آئیات بارکہ جن کے معانی متشبے ہیں اور جن کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پتانے سے اللہ تعالیٰ کے نبی جانتے ہیں دو طرح کی ایک ہے ہیں محکم اور متشابہات محکم وہ جن کے احکامات سری ظاہر ہیں جن پر ہر اعتبار سے ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے متشابہات کہ ان کی ظاہر کی بات کو تو ہم جانتے ہیں مگر اس کی حقیقت سے اللہ واقف ہے اس کا ظاہری معنی کیا ہے یہ تو پتہ ہے مگر اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ اس سے رب کائنہ جل و حکیم کی مراد کیا ہے رب کائنہ جل و علیہ شاہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا قدر نہ کیا جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا یعنی اللہ کو نہیں پہچان سکے جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا فرماتے ہیں والارد جمیعا یہ ساری کی ساری زمین یہ اس کی شان قدرت کیا ہے یہ ساری کی ساری زمین قبضاتہو یوم القیامہ قبضہ القبض سے ہے یہ مٹھی کو کہتے ہیں جو چیز مٹھی میں آ جائے اس کو قبضہ یا القبض کہا جاتا ہے مٹھی ایک جسم ہے اس کے اندر کسی چیز کا آنا لفظی معنی اس کا مٹھی میں آنا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اس مٹھی سے مراد کیا ہے یہ ہی مٹھی مراد ہے یہ کیا مراد ہے رب کائنہ جل و اللہ کی جانبی اس طرح کے ہاتھ کی نسبت کرنا یا مٹھی میں کسی چیز کو اس کا لے لینا یہ اللہ تعالی جل و اللہ کے شایعانی شان جس طرح میرا اللہ جانتا ہے یا جس طرح میرے نبی کو بتا دیا ہم ظاہری ترجمہ کر سکتے ہیں اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اس کی حقیقت سے اللہ واقف ہے فرماتا ہے جب یہ زمین اس کے دست سے قدرت بھی ہوگی فرماتا ہے یوم القیامہ قیامت کے دن وَسَّمَوَاتُ مَتْوِيَّاتُمْ بِيَمِينِهِ لفظی معنی مَتْوِيَّاتُمْ کسی چیز کو لپیٹ کر اس کا رول بنا لینا گتوئنیس جل لیل کتب کتابوں کو سمیٹ لیا جائے گا دفعہ تل لپیٹ لیا جائے گا تیہ کرنا زمین کو تیہ کر لینا وہاں تک پہنچ لپیٹ لینا ربیقہ نجل نوائے کی بھی ارشار اگرامی قدر فرماتے ہیں وَسَّمَوَاتُ مَتْوِيَّاتُمْ بِيَمِينِهِ لِپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنے دستے قدرت میں میرے ورہب کے قریم آکر رسول عربی شفیع مظمرا حمد نے کبھی ارشار فرمائے تھا اللہ تعالی جل وعالی اس کے صدقہ کو داہنے ہاتھ میں قبول فرمائے گا پھر فرمائے تھا رب کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں یمین کا معنی برکت بھی ہوتا ہے اور دائیں بھی ہوتا ہے میرا دائیں اور بائیں ہیں کہ میرے اطراف ہیں جوانب ہیں میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے میرے ایک بدن ہے ایک جسم ہے آپ میرے لئے دائیں بائیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی جل وعالی کی شان کے لائے کی یہ ظاہری الفاظ نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس سے بھی میرا اللہ ہی واقع ہے لفظی معنی یمین کا دائیں ہوتا ہے یا برکت ہوتی ہیں لیکن اس کا اصل معنی کیا ہے اور یہاں رب کائنا جل وعالی کی مراد کیا ہے یہ یا اللہ جانتے ہیں یا اللہ کی عطا سے میرے نبی جانتے ہیں فرماتے ہیں وہ آزمان بھی لپیٹ لے گا اس کے داہنے ہاتھ میں سبحانہو یہ جملہ اس سارے کی ساری باتوں کی تعیید کرتا ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں لا مثلہ لہو ولا مثالہ لہ رب کائنات کی کائنات میں کسی کے ساتھ مثال دی ہی نہیں جا سکتی میں لفظ آنکھیں کہوں نا اردو میں عربی میں العین کہہ دوں انگلش میں آئی کہا جاتا ہے فاسی میں چشم کہا جاتا ہے میں اگر یہ جملہ کہوں نا تو فوراں آپ کے ذہن میں ایک مقصود شیعہ آ جائے گی آنکھ کیا ہوتی ہے میں ہاتھ کہوں آپ کے لئے فوراں ذہن میں ایک چیز آ جائے گی جو ایک کی مثل دوسرا یہ اس کی مثل کسی اور کو اس کو بھی ہاتھ کہا جائے گا رب کی ذات ایسی ہے کہ جس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی سبحانہو اس کی ذات اس بات سے پاک ہے بہت عظمت والی اس کی ذات ہے تعالی بہت ہی بلندوبالہ ہے اس کی ذات عمّا جشیکون ان سب سے جن کو وہ اپنے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں اس کی ذات بہت بلندوبالہ ایک جملہ کہا جاتا ہے یہ نسبت خاکرہ بے عالم افلاق مٹی کے ذرے کو آسمان کی بسوطوں سے کیا تعلق ایک گریت کا ذرہ سورج کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے رب کائنات کی شان میں یہ جملہ بھی نہیں کہا جا سکتا مٹی کے ذرے بھی کچھ کوئی حقیقت ہے سورج کے لئے کچھ نہ کچھ تو ہے نا آپ اس کا خرب ماہی حصہ کہیں کچھ بھی کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے رب کی وہ ذات ہے جس کی مسال ممکن ہی نہیں ہے سبحانہ وتحالہ وہ بہت بلندوبالہ اس کی ذات ہے سبحان اس کی ذات ہے عمّا جشیکون ان سے جن کو رب کا شریک ٹھہراتے ہیں محبوب مکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک احساس لائیے وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وَنُفِقَ فِي السُّورِ اور سور میں اس مقصوص باجہ سور اس میں پھونک ماری جائے گی فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو بے ہوش ہو کے گر جائے گا جن چھوڑ کے رکھ دیا جائے گا بے ہوش ہو جائے گا ہر کوئی جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اِلَّا مَنْ شَاءَ سوئی اس کے کہ جس کو اللہ چاہے جس کو اللہ تعالی جل وعلہ بے ہوش نہ کرنا چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا اس کے سوا باقی سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے یعنی قیامت کے قریب جب سور پھونکا جائے گا جس طرح احدیث و بارکہ میں اس کی وضاحت فرمائے گی ہے پہلے آئسہ آئسہ آئے گی پھر آواز بڑھتی چلی جائے گی ہر کو یہ خیال کرے گا شاید یہ آواز میرے قریب سے آ رہی ہے حتیٰ کہ آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ جنگل کے درندے پریشان ہو کر شہروں کی جانب اور آبادیوں کے لوگ بے چین ہو کر جنگل کی طرف دھوڑیں گے مکانہ زور زور سے ہلیں گے گرنا شروع ہو جائیں گے آواز بڑھتی چلی جائے گی اتنی بڑھ جائے گی اتنی بڑھ جائے گی انسانوں کے دل پھٹ جائیں گے معاہد اللہ یہ بے ہوش ہو جائیں گے جانور بھی مر جائیں گے آواز بڑھتی چلی جائیں گے حتیٰ کہ زمین اتنے زور زور سے ہلے گی کہ بلندوں والا پہار ریزہ ریزہ ہو کر وہ ریت کی طرح بن جائیں گے زمین مصر سے ہلتی جائے گی اور آواز اس سے بھی زیادہ بڑھتی جائے گی حتیٰ پھر آسمان کے ستارے سورج چاند یہ گر جائیں گے فرشتے بھی مرنا شروع ہو جائیں گے اور سب سے آخر پھر رب کائنت ملائکہ مقربین کو موتہم کنار فرمائے گا پھر وہ وقت آئے گا جب اس رہ فیل بھی مر جائیں گے پھر وہ لمحے آ جائیں گے کہ کل من علیہ فاد ویبکا وجہ ربی کا ذل جلال والعکرم کائنات کی ہر شیفنہ ہو جائے گی نہ زمین ہوگا نہ آسمان نہ تحت و فوق یمین و یسار کچھ بھی نہیں ہوگا کائنات میں اگر ہوگا کوئی تو اللہ کی ذات بابر کا اس کی سوا کوئی نہ ہوگا پھر خود فرمائے گا لیمن للملک اليوم آج کس کی بارشاہت ہے کہا ہے وہ جابر وہ ظالم جو خود کو فرعون نمرود شداد جو خود کو معلوم نہیں کیا سی کیا کچھ کہا کرتے تھے کتن ہے وہ کوئی جواب نہیں آئے گا کوئی ہوتا تو جواب دیتا پھر رب کائنات خود ہی فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاهِ دِلْقَحَار آج بارشاہت اس رب کائنات کی ہے جو زبردست قوتو والا ہر شیفہ غالی بھی ہے پھر جب تک اللہ تعالی چاہے گا یہی حالت رہے گی اس کے بعد پھر اللہ تعالی جللہ وعالی چاہے گا اس کائنات کو بنانا زمین و آسمان کو بنانا انسانوں کو بنانا کائنات کو پھر تقلیق فرمانے کا ارادہ فرمائے گا پھر رب کائنات اس رفیر کو پیدا فرمائے گا سور کو پیدا فرمائے گا حکم دے گا پھونک مارنے کا پھونک ماریں گے پھر زمین بھی بن جائے گی آسمان بھی بن جائے گا انسان زمین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح زمین سے روئیدگی نکلتی ہے یہ فصل باڑی اکتی ہیں گیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اور پھر وہی بہار بہار سبحان اللہ اس بے نیاز کی قدرت کو دیکھئے وہی سورہ ہے پہلی مطبع پھونکا گیا تباہی بربادی دوبارہ پھونکا گیا تو آبادی ہی آبادی اس کی شان بے نیازی ہے علشار فرماتا ہے کہ اِلَّا مَنْ شَاءَ سوائے اس کو کہ جس کو ہو جاہے ثُمَّا نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی جس طرح ابھی میں ارزکا چکا ہوں فَائِزَاهُمْ قَيَامُنْ يَنظُرُونَ تو جب ہی وہ سارے کے سارے اٹھ بیٹھیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے علماء فرماتے ہیں حیبت زدہ حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے صحیح حدیث و برقہ میں ہے میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی نے صدیح و برقہ کی راویہ ہیں کہ میری اور آپ کے کریم آقا رسول مرشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالی جل مجل کریم انسانوں کو دوبارہ پھر زمین سے پیدا فرمائے گا تو وہ بے لباس ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹھ سے بے لباس انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹھ سے پیدا ہوتا ہے تو لباس پہن کے پیدا نہیں ہوتا ہے اسی طرح زمین سے اٹھے گا تو بے لباس اٹھے گا خواتین و حضرات سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے تو سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از راہ حیاء حیرت کے ساتھ ارز گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر تو بہت حیبتناک دن ہوگا کیا خواتین و حضرات ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہوں گے کتنا حیبتناک دن ہوگا تو میرے کریم آقا نے ایک آہ بارتے پر فرمایا اے نیک سوال کی توفیق دی گئی اس دن اللہ تبارکتا ہے جل اللہ علیہ کے روب و جلال اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت کے روب کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کو اپنے بدن کا دھیان ہی نہ ہوگا سب کی نگاہیں آسمان کی تب اٹھے گئے ڈر رہے ہوگے کہ اب کیا حکم ہوگا کسی کا دھیان اپنے بدن کی طرف ہوگا ہی نہیں میں ایک سادہ سی مسادہ کے سمجھایا کرتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے بطوری مثال سمجھئے ایک شخص غسل خانہ میں غسل کر رہا ہے اس سے اپنے لباس اتار کر کھونٹی سے ڈکاہ ہوا تھا اس سے اپنے جسم کو سابن لگایا چہرے کو سابن لگایا سابن مر رہا تھا اچانک اس سے محسوس ہوئے کہ زلزلہ آ گیا اچانک محسوس ہوا اس نے تھوڑی سانکھوں کے صاف کر کے دیکھا تو غسل خانہ کی دیوار پھٹ گئی تھی اور اس کی چھت گرنے والی تھی اور وہ زور زور سہر رہا تھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیے وہ شخص جس سے اپنے چہرے کو بھی موں کو سابن لگا رکھا ہے جسم کو سابن لگا رکھا ہے کپڑے اتار کر کھونٹی سے ڈکاہ رکھے ہیں وہ کیا کرے گا پانی کشاور چلا کر اپنے چہرے کو دوئے گا لباس پہنے گا یا دھوڑ کر باہر نکلے گا اسے پتا نہیں اگر دھوڑ کر باہر نکل گا اسے پتا نہیں کہ باہر میری بیٹی بھی ہوگی میری ماں بھی ہوگی میری بیوی بھی ہوگی میری بہنیں بھی ہوں گی میرے آنکھوں میں سابن پڑ جائے گا اگر میں دھوڑے باہر باہر نکلا اسے یہ احساسی ہوں گا نہیں ہوں گا نا ان سارے احساسات پر اس کی اپنی جان کے ختم ہو جانے کا جو گا ڈر ہوگا یہ غالب آ جائے گا یہ خوف غالب آ جائے گا اگر میں یہ انکڑا رہا تو یہ چھت مجھ پہ گر پڑے گی میں مر جاؤں گا وہ اپنا چہرہ بھی اندھوئے گا لباس بھی پہنے گا باہر کو دھوڑے گا یہ حیبت تھوڑی ہے قیامت کے نہ حیبت کہیں زیادہ ہوگی کہیں زیادہ ہوگی کسی کوئی احساس تا ہوگا کہ اس سے کیا پہنے اگر بات پہنا قطب فرماتے ہیں یہاں جو فرمائے قیام ینظرون معلوم انہیں یہ حصے مراد یہ ہے کہ مبہوت ہو کر حیرانوں پر رشان ہو کر اردگردوں دیکھ رہے ہوں گے سوائے ان کے جن کو اللہ تعالی حیرانے سے محفوظ رکھے باقی ساری دنیا والے حیران ہوں گے ربی کائنہ فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ اور زمین روشن و تاباں ہو جائے گی بِنُورِ رَبِّهَا آپ کے رب کے نور سے سبحان اللہ تعالی حمدہ زمین و آسمہ روشن و تاباں ہوں گے علماء فرماتے ظاہران وہ نور سورج کا نور نہیں ہوگا اگر سورج کا نور بھی رب کا نور ہے چاند کا نور نہیں ہوگا اگرچہ چاند کو نور بھی رب کا نور ہے اللہ نور السماوات والعرض اللہ تعالی زمین و آسمہ کا نور ہے کہ کائنات میں سارے کے سارے نور اسی کی ملکیت میں ہے یہاں مراد یہ ہے کہ کیسا نور ہوگا جو چاند کا بھی نہیں سورج کا بھی نہیں یہ رب کائنات جلولہ کی رحمت کا نور فرماتے ہیں وَأَشَّكَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا رب کائنات فرماتے ہیں کہ جگ مگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے فرماتے ہیں رب کائنات جلولہ کی وَبُودِ الْكِتَاب اور کتاب رکھی جائے گی وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آور بھی ہو جائے گی وَشُهَدَاءَ اور گواہ بھی آ جائیں گے وَقُودِيَ بِينَهُمْ بِالْحَاقُ اور بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا اور حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ان میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے اور اب کے کریم آکر رسول عربی کے حدیث شبار کا کہ سارے کے سارے نامہ عمال عرشِ الٰہیہ کے نیچے جمع ہیں قائمت کا دن ہوگا یوم النشور پھیلانے کا دن یوم حشر اکٹھا کرنے کا دن یوم النشور پھیلانے کا دن وہ نامہِ عمال پھیلا دیے جائیں گے بکھیر دیے جائیں گے ایمان والے کے دائیں ہاتھ میں بے ایمان کے بائیں ہاتھ میں مگر سامنے سے نہیں ایمان والے کے دائیں ہاتھ میں سامنے سے بے ایمان کے بائیں ہاتھ میں اس کے سینے کو توڑ کر اس کا ہاتھ پس سے پچھ نکال کر اس ساتھ میں اس کا نام عمال تھمایا جائے گا اور رب کائنات کو حکم ہوگا ایک راہ کتابک اپنی کرتوتوں کے کتاب پڑھ لیں تیری زندگی بھر کا حساب کر نکل یہ کتاب کافی ہے نام عمال آ جائیں گے انبیاء تشریف لیں آئیں گے اب متعدد مربع سن چکے ہیں کہ انبیاء پھر اپنے ان لوگوں کے بارے میں جن کی جانب انبیاء کو بھیجا گیا تھا بارکہ رب بلز مرکن کے مولا تعالیٰ ان لوگوں نے ہمارا کہنا نہیں مانا تھا وہ لوگ انکار کریں گے پھر امت مصطفیٰ کریم کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا رب کریم پھر میرے نبی کو گواہ بنا کے لائے گا فرماتا فَكَيْفَ اِزَاجِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِیدِ وَجِئِنَا بِكَا عَلَا هَا اُلَا اِشَهِیدَا یا رسول اللہ صلی اللہ طلصہ وہ بھی کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر قوم سے ہر امت سے ایک گواہ لے کہیں گے یعنی انبیاء وَجِئِنَا بِكَا عَلَا هَا اُلَا اِشَهِیدَا اور محبوبِ مُقرم پھر تم کو ان سب پر گواہ بنا کے لائے جائے گا امت مصطفیٰ بھی گواہ ہی دے گی میرے نبی بھی گواہ ہی دیں گے اور پھر آپ اچھی طرح جانتے ہیں انسانوں کے ہاتھ پاؤں بھی گواہ ہی دیں گے یہ جگہ کھڑی ہو کر اس نے نیکی یا بدی کی وہ جگہ بھی گواہ ہی دیں گے میرے اور آپ کے کریم آکر صلی اللہ ڈبی شفیع معظم رحمتِ عالم کے سنتِ مارکہ صحابہ کی سنت ہے کہ ایک جگہ فرض پڑھتے تھے دائیں بائیں تھوڑا ہو کر پھر دوسری نماز پڑھتے تھے علماء فرماتے اس لیے کہ زمین کے زیادہ حصے تیری نماز کے گواہ بن جائیں کہ جہاں کھڑی ہو کر تُو نے نیکی یا بدی کی ہوگی قیامت کے دن وہ حصہ زمین کا عربِ کائنات کی حضور تیرے لیے گواہ بن کے آئے گا عربِ کائنات جللہ والا ارشار فرماتے ہیں کہ انبیاء تشریف لائیں گے وَشُہَدَا گواہ بھی آئیں گے وَقُدْ يَبَيْنَهُمْ بِلْحَاقْ اور ان کے درمیان جو فیصلہ فرمایا جائے گا حق کے ساتھ فیصلہ فرمایا جائے گا ماذا اللہ کو ڈنڈی نہیں ماری جائے گی وَهُمْ لَا يُظُلَمُونَ اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا وَوْفِيَتْ قُلْ نَفْسٌ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ اور اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدہ دے گا وفا کرنا پورا کرنا پورا پورا بدہ دیا جائے گا قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا عدل کے ساتھ ساتھ کرم ہوگا بہت عدل نہیں عدل کا معنی تو یہ ہے نا کہ جس نے جتنا کام کیا سو روپے کا کام کیا اس کو سو روپے دے دو عدل ہو گیا رب کائنات کے محبوب میرے کریم آقا فرماتے ہیں رب کائنات اپنی آتاؤں سے یوں کام لے گا کہ کسی نے ایک خجور پورے اخلاص و محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ دی ہوگی تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے اہد پہاڑ کے برابر سوابت آگا گویاں عدلی نہیں کرم ہوگا رب کائنات جلولہ کی رحمت ہی ہوگی عدل اس اعتباس سے کہ کسی کو کسی نا کردہ گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے گناہ نہ کیا ہو اس کو سزا دے دی جائے یا عمل کیا ہو تو تھوڑا اس کو بدلت دیا جائے ایسے نہیں ہوگا اس اعتباس سے عدل ہوگا کہ کام نہیں دیا جائے گا لیکن دوسرے اعتباس سے عطا ہی عطا ہوگی عطا ہی عطا ہوگی وہ خوب کسی نے کہا نا جد ویکھا اپنے عملہ ولے کجنی میرے پلے جد ویکھا تیری رحمت ولے تیر بلے 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 ارشاش فرماتا ہے کہ ان کے درمین وہ قدیہ بینہم بلحق ان کے درمین فیصلہ فرما دیا حق کے ساتھ اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا وغفیت کل نفس ما عملت اور ہر جان کو اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا وہوا اعلم بما یفعلون اس لیے کہ اللہ تعالی بہت اچھی طرح جانتا اعلم بہت زیادہ جانتے ہیں بما یفعلون جو وہ فیل کرتے ہیں یہ چیز اللہ کی عزت کی قسم یہ چیز مبنی برحقیقت ہے اتنا اپنے بارے میں میں نہیں جانتا جتنا میرا اللہ جانتا ہے یاری کے لیے وہ فرماتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتا ہیں ان کے افعال و کردار کو اس لیے کسی کو بھی ناکردہ گناہ کی سزا نہیں دے گا جس نے جتنا جرم کیا ہوگا اتنے ہی سزاد ملے گی لیکن عطا اتنی ہوگی کہ اس کے عامال سے کہیں بڑھ کر عطا کر دیا جائے گا سبحان اللہ و بحمدہ او کما کال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم و اسرار کتاب